بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عوامی گوئی نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر حسن زکی ناظرین آج ہم دہی مرکز صحت میں موجود ہیں تلمبہ میں یہاں پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر آصف امام صاحب سے پوچھتے ہیں ان سے کرونا ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے اور کرونا ویکسینیٹر کے حوالے سے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ویکسینیٹ کیا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا تھا آپ نے اچیو کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ایک ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کے کرونا ویکسین کے حوالے سے کتنے لوگوں کو آپ نے مستقید کیا ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ کرونا ویکسینیشن سینٹر سٹارٹ ہوا ہے یہ بائی سے پانک دوہزار اکیس کو سٹارٹ ہوا ہے اور اگر ہم آج تک دیکھیں تو ہم نے یہ ایک ماہ تیرہ دن ٹوٹل ہو گئے ہیں اس میں ہم نے چار ہزار تین افراد کو آج تک ابھی تک ویکسینیٹ کر چکے ہیں اور یہ ان میں سے جو میل ہیں وہ دوہزار چھے سو اکسٹ ہیں اور جو فی میل ہیں وہ ایک ہزار تین سو بیالیس ہیں اور اگر ہم ٹوٹل طلمبہ کی آبادی کا دیکھیں اس کی پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے ٹوٹل طلمبہ کی آبادی کا کوئی گیارہ فیصد ابھی تک ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ ڈیکٹر صاحب اب بتائیں گے کہ یہ کرونا ویکسین جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ آپ نے اچیو کی ہے آپ کا ٹارگٹ کیا تھا وہ ذرا بتائیں ویکسینیشن جو بھی ویکسینیشن اس کے پروٹوکولز یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی وائرس یا کسی بھی جو ہے بیٹیری یا آرگنیزم کے گینس ٹام نے جو ویکسینیشن کا ہمارا عدف ہوتا ہے وہ ہارڈ امیونٹی ہوتی ہے ہماری میڈیکل لینگویج میں ایک ٹارم یوز کرتے ہیں ہارڈ امیونٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساٹھ سے ستر فیصد افراد کو ہم جو ہماری کمیونٹی کے ساٹھ سے ستر فیصد افراد ان کو ہم جو ہے نا امیونائز کریں انہیں ویکسینیٹ کریں جب ساٹھ سے ستر فیصد افراد کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہوں گے تو اس سے ہمیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو ویرس لگنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں یعنی ہمارا ٹارگیٹ ہے ساٹھ سے ستر فیصد پاپولیشن کو وہ ویکسینیٹ کرنا جبکہ ابھی تک ہم نے گیارہ فیصد وہ اچیو کیا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کرونا ویکسینیشن سینٹر طولمبہ ہے یہ اصل میں میچنو کا ہے طولمبہ میں پراپر نہیں ہے اگر لوگ اس کی طرف آگاہی نہیں کریں گے لوگ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو سننے میں آ رہا ہے یہ واپس بھی جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ لوگ جو ہیں کیوں ویکسینیشن نہیں کروا رہے کیا مشکلات کا سامنا ہے کون سی انہیں یعنی افواہیں سننے کو آ رہی ہیں تو اس حوالے سے ذرا کلیر کریں جیسے کہ دو سال والا موسیلی لوگ اب بھی یہی تصور لے کے پھر رہے ہیں کہ دو سال بعد مار جائیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مکنہ تیز بھیجا ہوا ہے وہ اٹھا لے گا سب کو کچھ کہہ رہے ہیں فائیو جی کی ہے وہ ٹاورز لگائے جا رہے ہیں اس کے وہ کر لیں گے تو اس حوالے سے ذرا کلیر کر دے ہوں پہلے تو یہ ہے کہ کووڈ ویکسینیشن سنٹر جو ہے نا یہ تمام آر ایسی پہ نا انڈویجویلی وہ فنکشنال فنکشنال ہو چکی ہیں اور اب اگر ہم کہیں کہ یہ واپس اس طرح چلا جائے گا تو اس کی وہ حقیقت نہیں ہے نمبر دو جو انبیگویٹیز ہیں لوگوں کے اندر ہیں افواہیں ہیں اس میں جو پہلی بات آپ کر رہے ہیں کہ دو سال والی اس کی ہماری محکمہ صحت کی طرح سے وہ ریجیکشن بھی آ چکی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دو سال بعد بندہ مر جائے گا ویکسینیشن کروانے سے بلکہ ویکسینیشن کروانے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے خدا نا خستہ اگر چوتھی ویو آتی ہے نا تو اس میں آپ کی جو پروٹیکشن وہ زیادہ ہے آپ کی اپنی فیملی کے اگر اپنے فیملی کو کرواتے ہیں جس جن جن لوگوں کرواتے ہیں تو اس میں آپ کی پروٹیکشن بڑھے گی نہ کہ وہ دو سال والی بات جس پہ لوگوں نے وہ افوائیں پھلائی ہیں تو یہ اس میں کوئی وہ حقیقت نہیں اور محکمہ صحت نے بھی اس کے نا وہ ریجیکشن کی ہے بہتاد اس کے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا دوسرا وہ مکنہ تیس والی بات یہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں لاس میں وہ ہے کہ فائیو جی یا فور جی وہ کہتا تھا سٹار سے تقریبا سال ڈیٹھ سال پہلے یہ چلی تھی کہ جن کنٹریز میں فائیو جی فور جی ہیں نا ان کنٹریز میں نا کوویٹ زیادہ آ رہا ہے وہ ہاں پہ زیادہ سپریڈ کر رہا ہے بٹ بعد میں یہ دیکھا کیا کہ جن کنٹریز میں فائیو جی فور جی نہیں بھی ہے وہ ہاں پہ بھی کرونا سپریڈ ہو رہا ہے لہذا اس کی بھی ریجیکشن ہو گئی ہے جو ڈاکٹر صاحب طبی ماہرین کے مطابق جو کرونا ویرس کی چوتھی لہر آنے کے قریب قریب ہے انہوں نے جولائی کے آخر میں بتایا تھا تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اگر اگر کسی نے ویکسینیشن نہ کروائی جو لوگ سستی کر رہے ہیں ان کو پبلک پلیسز پہ سیارت کے مقامات پہ میرج ہال پہ پبندی لگا دی جائے گی ان کے شناتی کارڈ بلاک کر دی جائیں گے اور سمز بلاک کر دی جائیں گے اس حوالے سے ذرا کیلئے ہے جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں اس چیز سے اس سنسٹیویٹی زیادہ وہ اجاگر ہو رہی ہے کہ ویکسینیشن کی افادیت اتنی ہے اگر ہم نہیں لگوائیں گے تو گورنمنٹ کو اتنے سٹرپس اٹھانا پڑیں گے یعنی اس سے اس کی افادیت وہ ظاہر ہو رہی ہے وہ لوگ جو ویکسینیٹ نہیں ہو رہے ان کو گورنمنٹ کو پھر یہ والے سٹرپس مجبوراً شاید اٹھانا پڑیں ابھی تک کہ اس طرح کی کوئی ہمارے پاس وہ نہیں انفرمیشن نہیں ہے اگر ہے بھی صحیح تو اس طرح کے یعنی اس چیز سے وہ ویکسینیشن کی افادیت شو ہو رہی ہے تو اس چیز پہ ہم لوگوں کو جو ہیں نا میکسیمم سے میکسیمم ویکسینیٹ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے طولمبہ کی عوام کو قائل کرنے کے لیے کونسا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگ خود اس طرف آئیں جو لوگ نہیں لگوارے ان کو کس طرح ہم قائل کر سکے حالانکہ طولمبہ میں دیکھا گیا ہے کہ طولمبہ کی بڑی بڑی شخصیات سیاسی سماجی شخصیات ٹیچر حضرات نے جو خود اہم میں نے ایم پی ایز طولمبہ کے حلقہ کے انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے لیکن پھر بھی عوام جو ہے شک و تقدید کا شکار ہے تو اس حوالے سے آپ کے پیغام دیں پہلے تو یہ ہے کہ میرے نا تمام جو نوٹیبل پرسنز ہیں نا سوسائٹی کے انہوں نے ٹیچرز آ جاتے ہیں انہوں نے علمہ کرام آ جاتے ہیں انہوں نے میڈیا پرسنز آ جاتے ہیں سیول سوسائٹی ہماری آ جاتی ہے اس میں پولیٹیشنز آ جاتے ہیں بو کلاز رہت آ جاتے ہیں ہمارے تاجر بھائی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی تمام نوٹیبل پرسنز جو ہمارے سوسائٹی ہیں ان کو فرانٹ لائن پہ آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے ایک تو ویکسینیشن کا ان کا اپنا فیدہ ہے باقی یہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے ویکسینیٹ ہونے کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کو بتائیں ٹھیک نا سوشل میڈیا کے ثروح اپنا یہ یہ پیغام دیں کہ ہم لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں آگے آپ لوگ بھی ویکسینیٹ ہوں یہ لوگ فرانٹ لائن پہ آ کے کام کریں تو ہمارا جو حدف ہے یہ کافی حد تک اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ کافی حد تک اچیو ہو جائے گا مین تو یہی ہے کہ اس کے ثروح ہم اچیو کریں اپنا جو حدف ہے وہ اچیو کریں نمبر دو ان اس حدف کو اچیو کرنے میں جو جو مشکلات ہیں جو جو انبیگویٹیز ہیں ایک تو کچھ لوگوں کے وہاں میں کچھ لوگوں کی افواں اس کے بیس پہ نہیں لگواتے کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کے افادیت کا افادیت نہیں ہو اس بیس پہ نہیں لگواتے بعض لوگوں کی بھی یہ ہے کہ اپروچ اپروچ نہیں یعنی جا کے ویکسین نہیں لگوا سکتے یہ تین چار قاضی ہو سکتی ہیں اپروچ کی بات تو وہ ہوئی ختم ہمارے پاس الحمدللہ آر اسی لیول پہ دی لیول پہ ہمارے پاس ویکسینیشن سینٹر ہے اس کی اپروچ وہ بات تو ہوئی ختم باقی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی افواہیں ہیں آپ کوئی ہیں کوئی انبیگویٹیز ہیں تو وہ لوگ آپ لوگ ہم سے آکے کلیئر کروائیں وہ کلیئر ہونے کے بعد آپ ویکسینیٹ ہوں لیکن ویکسینیٹ لازمی ہوں خدا نہ خواستہ چوتھی لہر جس طرح بتا رہے ہیں اس کی جو اس کے جو ویریئنٹ لیمبڈا ویریئنٹ بولڈ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ ویریئنٹ آگیا اور جس کی جس طرح اس کی ٹرانس میسٹ بیلیٹی ہے یعنی ایک سے دوسرے کے لگنے کے چانسز زیادہ ہیں اور اس کی ریجسٹنس بھی زیادہ ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہو گیا اور اس وقت ہم ویکسینیٹ نہ ہوئے ہوئے تو وہ ایک زیادہ خطرہ ہے ہمارے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے دوست حباب کے لیے بلکہ ترمبہ اور باقی پاکستانی دوستوں کے لیے تو بہتر ہے کہ اس ویب سے آنے سے پہلے پہلے ہم ویکسینیٹ ہو جائیں باقی امیگویٹیز ہیں کوئی تحفظات ہیں کوئی افواہیں ہیں کہ آپ کے دیزائن میں کوئی ایک طرح کی چیز ہے وہ اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس ہیں وہ چیز آپ کلیر کرویں جی ڈیکٹر صاحب مجھے ایک سوال اور یاد آ رہا ہے کہ ابھی جو کرونا ویکسینیشن لگوانے والے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ اس ڈر سے بھی نہیں لگوارے ہے کہ جو بیرون ملک کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک کی جو ہے آہ ویکسینیشن آہ ویکسین اس کو نہیں مانتے جیسے کہ اب سعودی عربیہ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں ویکسین لگوانے تو اس حوالے سے ہمیں کلیر کر دیں کہ یہ جو لوگ سمجھ جائیں کہ اس ویکسین کے جو ابھی موجودہ پاکستانی آہ آہ رہنے والوں کو لگائی جا رہی ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک یہ اس بارے میں ہمیں کلیر کر دیں کہ یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے یا جو دوسری آہ لگائی جا رہی ہے جو بیرون ملک کے اس کا کیا فائدہ ہے اس میں جو بھی ہونا ہے اگر ہم ایک آہ کرونا کی ویکسین کو ایک سائیڈ پر رکھیں دوسری ویکسین کی بات میں جو ہم بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں جو آہ روٹین کی فاسٹی ٹک کا جات ہمارا ویکسینیٹر گھر گھر جا کر لگاتا ہے اس میں جو گیارہ طرح کی ویکسین ہے جس میں اب ہم نے الحمدلہ ٹائی فائد کی بھی شامل کر لیا تو گیارہ طرح کی ویکسین ہی ہم اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں اس میں ایسے کسی کو بخار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بلکہ ایک سیر بچوں کو کسی نہ کسی انجیکشن سے بخار ہو بھی جاتا ہے کسی کو درد ٹکے والے جگہ پر دارد ہونے کے چانسز یعنی ہلکی بھول کے یہ سائیڈ افیکٹس ہار ویکسین کے ہوتے ہیں اسی طرح کرونا کی بھی ہے کرونا سے بھی آپ کو بخار جس میں دردیں جوڑوں میں دردیں یہ ہونے کی چانسز ہیں بہت کم ہیں بہت کام ہیں ابھی تک یہ ہمارے پاس طلمبہ میں ویکسینیشن ہوئی ہے نا ابھی تک یہ چار ہزار کے میں بتا رہا ہوں میرے پاس جو واپسی ریپورٹ میں تین لوگ بخار کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے ہم نے پیننڈ ڈال دینے ہوتے ہیں وہ بھی دو سے تین تین بخار رہ کر اس کے بعد بخار ختم ہو جاتا ہے ہاں آپ یہ کہیں کہ اس کی بہت زیادہ کوئی خطرناک نتائج ہیں یہ ہے وہ اس طرح کو کچھ نہیں آ رہا ہم دلیلہ ٹھیک ہے نا باقی الکی پھل کے یہ سیڈ ویٹس وہ بھی کافی لوگوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک کو بخار ہو گیا جس میں دردیں ہو گئی ٹیکے والے جگہ پہ درد ہو گیا تو اس کی چیز کے ہم ٹینچنلے دیکھیں افادیت ہمیں کتنی ہو رہی ہے ہمیں فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے اس چیز کی طرف ہیں نمبر ایک نمبر دو بات ہے کہ باہر والے جو ممالک ہیں جس طرح آپ نے سعودیہ کا ذکر کیا وہاں پہ ویکسینیشن کے وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں پہ جو لگ رہی ہے وہ اور ہے اچھا سعودی والے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اسٹرزینکہ کر رہے ہیں اس طرح کچھ کنٹریز فائزر کر رہے ہیں ٹھیک نا اس طرح ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ ہیں زیادہ تر کیوں کہ پاپولیشن میں پاکستان کے سعودیہ کے لیے کمانے کے لیے جاتی ہے یا حاج عمرہ کے لیے جاتی ہے تو زیادہ تر پاکستانی کو اس اس کی طرح پروپلم ہے اس کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ نا سعودیہ رہے والوں نے جو چار طرح کی ویکسین کا انہوں نے شیڈول دیا نا اب مجبوری یہ ہے کہ وہ ہی ان لوگوں نے لگوا کر جانے ہیں وہ ہی لگوا کر جانے اس میں ایسٹرزینکہ بھی ہے اس میں فائزر کی ویکسین بھی ہے لیکن مین اس پر ایسٹرزینکہ ہو جا ہے وہ ہے پہلے ہمارے پاس وہ شارٹ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف ڈیویئن پر ڈیویئن لیول پر ایک ایک سینٹر بنایا گیا اب ہمارے پاس ڈیویئن لیول پر ملتان میں چھے نمبر چوم گیا کہ دیازم اکیڈمی وہاں پہ اس کا سینٹر بنایا گیا ہے ایسٹرزینکہ لگوانے کے لیے وہاں پہ جا کر لوگ وہ لگوا سکتے ہیں اب اس کی صرف افادیت یہ ہے کہ وہ سعودی عرب والوں نے وہ ریکوائر کیا ہے یہ افادیت باقیہ وہاں کہہ ہیں کہ وہ سپیریور ویکسین ہے جو یہاں پہ لگ رہی ہے اس کی اچھی نہیں ہے تو اس میں وہ نہیں ہے ہاں ایک ویکسین سے دوسری ویکسین میں ہلکا پھلکا فارق ہوتا ہے ایک فیصد دو فیصد فارق ہوتا ہے ہمارے پاس جو لگ رہی ہیں جو سینو ویک اب لگ رہی پہلے سینو فارم بھی لگتی رہی ہے آہ اس کے علاوہ ہمارے پاس سینو بھی لگتی رہی ہے ایسٹرزینکہ بھی ایک دفعہ آئی تھی ہمارے پاس ٹھیک نا یہ ہمارے پاس لگ ان میں پانچ داس فیصد تین چار فیصد ایفکیسی میں فرق آ جاتا ہے لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ سپیریور ہے جو باہر کے ملکوں کو لگائی جاری باہر کے ملک سوری جانے والوں کو لگائی جاری ہے جو ہم کو لگائی جاری ہے اس کی اتنی حفاظیت نہیں کہ ہم نے خود بھی سینو فارم لگوا ہی ہے تو اس کی وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب باقی یہ ہے کہ ان کنٹریز نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ان ممالک نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ یہ ان ویکسنگ میں سے کوئی ایک ویکسنگ لگی ہوئی ہو اور پاکستان میں جو سرکاری طور پر لگائی جاری ہیں ان چار جو ویکسین کی جو لسٹ ہے اس میں سے ایسٹرزینکہ ہمارے پاس لگائی جاری ہے وہ بھی اب ڈیمانڈ لیول پر سٹار کی ہے اس وجہ سے وہ آنا ایسٹرزینکہ ہمارے پاس لگائی جاری ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا بیان کی ہے بہت اچھا بتایا اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بیرون ملک جانے والے لوگوں کو ویکسنیٹ کیا جا رہا ہے ویکسین لگوائی جاری ہے یہ بھی فری ہے یا اس کی کوئی فیس وغیرہ یہ بھی فری ہے فری ہے لیکن یہ کیونکہ ڈیمانڈ لیول پر ایک سینٹر ہے نا راش زیادہ ہے راش زیادہ ہے جی اسے یہ یعنی آپ نے یہ کلیر کر دیا کہ اس کا کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ وہ ملک خود پریفر کر رہے ہیں یعنی جو بھی ویکسین آہ ویکسین پاکستان میں عوام کو لگائی جاری ہے عوام کے مفاد میں ہے تو ڈاکٹر صاحب جو طلمبہ والے لوگ ہیں ان کو مختلف ویکسین لگوائی گئی ہے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہمیں بخار ہوا ہے تو بعض لوگوں نے خود جا کے اس ڈر سے نہیں لگا رہے کہ ہمیں بخار ہو جائے گا یا ہمیں کچھ ہو جائے گا تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے خود بھی ہدایات میں ملتا ہے کہ جس کو دل کی بیماری ہو یا مختلف بیماری ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو بیماری انسان کو تو آہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے وہ کون سی بیماری ہیں اچھا ایک تو وہ بخار والی بات بتائیں چار ہزار تین کیسز آئی تک ہم الحمدللہ ویکسین اٹھ کر چکے ہیں اس میں سے جو میرے پاس ہیں وہ میرے پاس کے مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس آئے ہیں تو باقی کسی باقی ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی گئے ہوں گے میرے پاس تین کیسز ریپورٹ باقی ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی گئے ہوں زیادہ زیادہ کتنے ہو گئے ہوں گے پندرہ ہو گئے ہوں گے بیس لوگ ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا کتنے ہو گئے بخار گئے بخار ان کا ایک دن رہا دو دن رہا تین دن رہا میکسمن تین چار دن رہتا ہے وہ پہنے ڈال سے الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہزاروں میں سے کسی تین چار یا آٹھ دس کو بخار ہو گیا ہے لیکن وہ ویکسین اٹ ہو گیا وہ ویکسین اٹ ہو گیا یہ بڑی چیز ہے وہ افادیت ہے آپ دیکھیں افادیت کیا ہے بخار ہو گئے تین چار دن گزار لیں لیکن آپ کو ویکسین اٹ ہو گئے اس کی افادیت ہے آپ دیکھیں نمبر دو آپ نے کونسے پوچھا ہے میں نے یہ پوچھا ہے کہ بیماری ہیں کونسے ہیں جن کے دوران نہیں لگا سیتے نمبر ایک اگر کوئی آپ کو نا کوئی ایکٹیو ڈیزیز ہے مثلا بخار ہے بخار چل رہا مجھے آج بخار ہے کل بخار ہے اور بہت زیادہ بخار ہے سو ایک سو ایک سو دو پہ اس پہ آپ ویکسین نہیں لگائیں گے جب آپ کا بخار اتر جائے گا اس پہ آپ ویکسین لگائیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ کو کرونا کی بیماری چل رہ گیا آپ کو کرونا ہوا ہے مجھے کرونا ہوا ہے تو کرونا کی دوران آپ جا کے ویکسین نہیں لگوا سکتے جب کرونا آپ کا سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا بخار اتر جائے گا اور آپ سیمٹم لیس ہو جائیں گے سیمٹم فری ہو جائیں گے آپ کی علامات ختم ہو جائیں مثلا آپ کو بخار تھا خانسی نزلہ زکام تھا وہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور کرونا کا آپ کا ایسویشن کا پیریڈ مکمل ہو گیا اس کے بعد جا کے آپ ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں اور وہ افراد کرونا کے وہ افراد جنہوں کو کرونا ہوا اور ساتھ میں ان کی داکٹر نے ان کو سٹی رائیڈ بھی لکھ کر دی ہیں وہ ویڈ کریں گے جب ان کے سٹی رائیڈ ختم ہو جائیں گے ختم ہونے کے اٹھائیس دن بعد وہ بیکسین لگوا گئے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی کوئی پران بیماری چال رہی ہے ان کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہے مثلا وہ لوگ جو کینسر والے مریض ہیں وہ لوگ جو سٹی رائیڈ لے رہے ہیں ٹھیک نا وہ لوگ جن کی شوائیں چال رہی ہیں کینسر کی چال رہی ہیں وہ لوگ جن کو کیمو تھرپی بغیرہ چال رہی ہے یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت بہت کامی کسی پرانے بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ ڈاٹر کے مشروع کے بغیر ویکسین نہ لگائیں اس کے لیے علیہ دا سے فیزر کی ویکسین گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے اور ہمارے ڈیویین لیول پہ وہ سٹارٹ ہوئی ہے نشترہ ہسپٹل ملتان میں بھی فیزر کا وہ سنٹر بن گیا ہے ان افراد کے لیے علیہ دا سے بنایا گیا ہے جن افراد کا میں نے بتایا یہ ویکسین یہ والی جو کیوز نہیں کر سکتے کونسی ویکسین یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ جو روٹین کے ہم لگا رہے ہیں نا اس میں وہ لوگ جن کے کوئی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ کوئی کینسر کا مسئلہ کوئی آشوائیں کسی کوئی کینسر کے لگ رہی ہیں کینسر کوئی دوائی استعمال کر رہے ہے جس کی قوت مدافعت بہت کام ہے وہ ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے جس کی لمبی بیماری ہے جس نے گردے کی لمبی بیماری ہے اور بہت زیادہ شدید بیماری ہے ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے ٹھیک نا اس طرح کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت بہت زیادہ کام ہوتی ہے ان میں یہ جو روٹین کے ہم ویکسین لگا رہے ہیں ان میں یہ نہیں لگتی ان میں الہدہ سے گور وہ ویکسین ہے وہ لگاتے ہیں وہ فائزر کی ویکسین ہے وہ ڈیوین لیول پہ ہمارے پاس ملتاہ نے اس کا سینٹر بنا ہوا ہے اور نشتر میں آپ جا کے وہاں پہ لگوا سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اسے بخار ہوتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ پوچھا جاتا ہے ویکسین نیشن کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو بخار تو نہیں ہے لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے بخار نہیں ہے حالانکہ اسے بخار ہو تو اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا یہ بھی ذرا ہوا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس کو بتا دیں اور تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بخار ہے اور ہم نے ویکسین لگا دیا تو ویکسین کے ولگنے کے بعد اگر بخار ہوا ہے تو ہمیں فرق کا پتہ نہیں چلے گا آیا کہ یہ پچھلا پرانا بخار تھا آیا کہ یہ نہیں ہے بخار اے دو کیسے اس طرح کے بھی ریووٹ ہوئے ٹھیک ہے نا وہ یہ قدر بخار انہوں کا اتر گیا انہوں نے آکے ویکسین لگائے بخار پچھلا چیل رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ویکسین کے لئے سے بخار ہو گیا پھر ہمیں فرق کرنے میں وہ مسئلہ ہوتا ہے جب کہ مسئلہ ہو رہا تو آگے نقصان کیا ہونے کے چانسز ہیں مثلا مریض کو پہلے بخار تھا بخار تھا اس نے ٹائی فائٹ کی وجہ سے اس نے بتایا نہیں آیا کہ پچھلا لیے بخار اس کی طرح جاری رہا ہم نے سمجھے جائے ویکسین کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہ تھا اس ٹائی فائٹ کی وجہ سے ہم نے اگر ویکسین کی وجہ سے کونسیڈر کر کے ہم نے تو دینیا سر پہنے ڈال ویکسین کی وجہ سے تین سے چار دن میں پہنے ڈال سے اتر جائے گا لیکن اگر تھا ٹائی فائیڈ کی وجہ سے اس نے بتایا نہیں پھر ٹائی فائیڈ کی ایک الہتہ ٹریٹمنٹ چلنی تھی تھا ملیری کی وجہ سے ملیری کی ایک الہتہ ٹریٹمنٹ چلنی تھی اس میں مریض کا پھر اپنا نقصان ہے اس وجہ سے ہم جو ہے نا فیور میں جو ہے نا ویکسین نہیں لگواتے تاکہ ہمیں پتہ چال سکے کہ بیماری پچھلی کسی اور وجہ سے یا اس وجہ سے بخار ہو رہا اور جب وہ سیمٹنگ لیس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم وہ کروائیں گے ناظرین ڈاکٹر صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی ہے جو سے پیر میٹ میں آل لوں گا جی جی ضرور ضرور شیئر کرنے چاہیں گے ایک تو میرے ریکویسٹ ہے تمام طلمبہ کے افراد سے سپیشلی جو نوٹیبل پرسنز ہیں کہ آپ لوگ فرانٹ لائن پہ ہیں سوشل میڈیا کے تھروہ فیس بک کے تھروہ واتس ایپ کے تھروہ جس جو بھی میڈیم آپ اب بہتر سمجھتے ہیں اس کے تھروہ آ کے آپ خود بھی ویکسینیٹ ہو کر لوگوں کو ترقیب دلوائیں آپ لوگوں کی ترقیب دلانے سے زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے اور جو ہمارے پاس جو فورت لیئر ہے چوتھی لائر کا یہ خدشہ ہے اگر خدا نہ کھاستہ آتی ہے تو اس سے ہم نبٹ سکیں یہ میری یہ ریکویسٹ ہے نمبر دو کچھ چیزیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں میں پہلے تھے پہلی ویکسین کے بعد دوسری ویکسین دوسری دوس کے لیے جو میسیج آتا تھا نا وہ سینو فارم کے لیے ہمارے پاس آتا تھا ایکیس دن بعد اور سینو ویک ویکسین کے لیے آتا تھا اٹھائیس دن بعد اب وہ میسیج ہے اٹھائیس دن کے بعد کی بجائے بیتالیس دن کے بعد بیالیس دن کے بعد فورٹی ٹو ڈیز کے بعد آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں پہ اٹھائیس دن گزر ہے مہینہ گزر گیا ہے ہمارا بھی تک میسیج نہیں آیا وہ میسیج کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کریں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا میسیج کیوں نہیں آ رہا تو تمام لوگوں کو میں یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ میسیج ہیں فورٹی ٹو ڈیز کے بعد آ رہا تو اس میں وہ پریشانی والی بار ہیں نمبر ایک نمبر دو جب سٹارٹ میں ہم ویکسینیشن سنٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی ہمارے پاس بلکہ پورے پاکستان میں جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی اب چھٹی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور جمعہ کا ویکسینیشن ہمارا سنٹر کھلا ہوتا ہے اس کے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو میں جو اتوار کو آتے رہتے ہیں چھٹی ہوتی اس وجہ سے لوگوں کو پرابلم آنے میں وہ مسئلہ ہوتا ہے نمبر تھری جو میں نے فائزر کی ویکسین کا بتایا جو ملتان میں لگ رہی ہے فائزر کی ویکسین یہ وہ لوگ لگوا سکتے ہیں جنہوں نے باہر کے ملک جانا ہے ٹھیک نا یا جس کو پرانی بیماری چال رہی ہے جس کی قوت مدافع کام ہے یہ کینسر کے مریضے سے وہ لگوا سکتے ہیں اور جنہوں نے باہر کے ملک جانا ہے اور چھبیس جولائی سے پہلے پہلے جانا ہے جنہوں نے باہر کے ملک جانا ہے چھبیس جولائی سے پہلے پہلے جانا تو وہ جا کر فائزر کی ویکسین وہاں سے نشتر ہسپٹر ملتان سے لگوائیں گے اپنا جو ہے نا اپنے تمام وہ ڈیٹا لے کر لے جا کر وہاں جا کر نا وہ ویکسین لگوائیں گے اچھا اس کے علاوہ ہاں ایک اور چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکسین لگوا لی اس کے بعد ماسک نہیں پہننا سوشل ڈسٹرنس نہیں لگنا رکھنا یہ بڑی چیزوں لوگوں میں دیکھنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویکسینٹ ہو گئے نا تو اس کے بعد جو ویکسین کے بعد نا قوت مدافعت کو لگ جاتے تین سے چار ہفتے لگ جاتے تو میری تمام لوگوں سے ریکسٹ ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد فرس دوز لگوانے کے بعد تین سے چار ہفتے آپ پھر بھی ماسک لگا کر رکھیں اور سمادھی فاصلہ برقرار رکھیں اس کے لئے پھر بھی اینڈ میں پھر میں وہ ہی کہوں گا اگر ویکسین کے حوالے سے آپ دیان میں کوئی خدشات ہیں تو آج آپ آ کے ہم سے وہ کلیریفائی کروائیں ٹھیک نا جو آپ خدشات ہیں وہاں ہم دور کریں گے لیکن ویکسینٹ آپ لازمی ہوں اور اپنے فیملی میمبرز اور کمیونٹی جو افراد کو لازمی ویکسینٹ کروائیں اور لاسٹ میں دو اور چیزیں بتاؤں گا کہ وہ لوگ جن کو آہ ویکسینٹ لگ چکی ہے بعض لوگ کوششن نام سے آ کے پوچھتے ہیں کیا وہ خون دے سکتے ہیں وہ خون دے سکتے ہیں اور اکثر سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اٹھارہ سال سے ابھی تک جو اٹھارہ سال سے اوپر اوپر پاکستان میں لگ رہی ہے ویکسین لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں اٹھارہ سال سے نیچے کیوں نہیں لگ رہی ویکسین کیوں نہیں لگ رہی تو اس کا یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے اوپر اوپر تو ٹرائل لوگوں پہ کر کے کمیونٹی پہ ٹرائل کر کے اس کے بعد وہ ویکسین کا یہ جو اینا شیڈول وہ سٹارٹ کیا گیا ہے تبکہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے افراد کہنا اس پہ ابھی کوئی اس طرح کے ٹرائلز نہیں کیا گیا اس وجہ سے اٹھارہ سال سے کام لوگوں کو یوینہ وہ ویکسینٹ نہیں کرے جا رہا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا اور عوام کو اگاہ کیا جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ خود بھی ویکسین کروائیں اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں اپنے دوستوں کو بھی کروائیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو آپ اگر ہے بھی تو جیسا مدردیں مقار یہ بہت ہی کام ہے جی ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے کلیر کیا ہے کہ ویکسین کروائیں اپنے دوستوں کو آگاہ کریں اور یہ اپنے فیملی میں اپنے بزرگوں کو لازمی لگوائیں کیونکہ چوتھی لہر آنے کا خدشہ ہے اور اسے بتا جا سکے تو ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو بھی لوگ ہمارے پیج پر لائیو دیکھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا پیغام اور اس کے علاوہ کرونا وائرس ویکسین کے حوالے سے کوئی بھی پیغام یعنی اگاہی پیغام اپنے دوستوں تک عوامی گونج کے ذریعے پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا واتس ایپ نمبر فیس بک پیج کے ساتھ لنک ہے آپ اس پہ ویڈیو بنا کے سینڈ کریں ہم انشاءاللہ اپنے پیج پہ پوسٹ کریں گے بہت شکریہ جی اللہ حافظ